دیکھ سا پھر بل آئیکن پر یوٹیوب آب اور نہیں آپ پیسے ایک 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 ایسا اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زیڈیو چینل دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں کریٹر کارڈ کے سائز کا 4G موائل فون سمارٹ فون کی سکرین وقت کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے لیکن ایک ایسا موبائل فون بھی مطارف کھرایا گیا ہے جس کا سائز ایک کریڈر کارڈ کے برابر ہے اور اس میں فورج انٹرنیٹ کی سہولت مجود ہے جی ہاں جپان کی سب سے بڑی ٹیلی کام فرم انٹیٹی دوکومو نے ایک موبائل تیار کیا ہے جس کی چڑائی 5.3 ملی میٹر 0.2 انچ ہے کریڈر کارڈ کے برابر یا چھوٹا سا موبائل فون آئندہ ماجبان میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا جو بہ آسانی ایک کارڈ ہولڈر میں سما سکتا ہے دوکومو کمپنی کا یہ موبائل فون بڑی سکرین کے سمارٹ فون سارفین کے ساتھ ننے موبائل فون تیار کرنے کے لیے حالیہ جاری ٹرنڈ کا حصہ ہے اس موبائل فون کا وزن 47 گرام 1.6 انس ہے جس کی ٹچ سکرین ای بکس سے کافی مماثلت رکھتی ہے موبائل فون میں کارڈ میسج اور انٹرنیٹ کنیکشن کی سہولت تو موجود ہے لیکن یہ کیمرے اور دگر ایپس کے اسمال سے محروم ہے اس موبائل کا ڈبڈ کارڈ الیکٹروننگ کمپنی کیوسیرہ تیار کرے گی انٹیٹی ڈوکومو کی جانب سے تیار کیا جانے والا سادہ اور ہلکہ پھلکہ یہ کارڈ فون موبائل ایسے افراد کے لیے ایک مفید اور اضافی ڈوائس ہے جنہوں نے بڑی سکرین والے سمارٹ فونز خریدے ہیں انٹیٹی ڈوکومو نے مذکورہ موبائل کو دنیا کو سب سے کم چڑھائی والا موبائل قرار دیا ہے لیکن دگر موبائل کمپنیاں بھی ایسے دعوے کر چکی ہیں اس موبائل فون کی قیمت 32,000 یا 280 ڈالر یا 216 یورو مقرر کی گئی ہے اوپو آر فائف کی چڑھائی 4.85 ملی میٹر تھی جب اسے 2014 میں جاری کیا گیا اسی برس ویوو ایکس فائف میکس بھی ریلیز ہوا تھا جس کی چڑھائی 4.75 ملی میٹر تھی 2016 میں مٹرولا نے موٹو زیٹ ریلیز کیا تھا اس فون کی چڑھائی 5.2 ملی میٹر تھی ریسرچ فارم سی سی ایس این سائٹ کے چیف انیلسٹ بین وڈ کا کہنا تھا بڑے سمارٹ فون کے ساتھ ساتھ چھوٹے موبائل فون کا یہ ٹرینڈ موبائل ساتھ کمپنیوں کی جانب سے مارکیر میں فروخت کے نئے مواقع پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا ساتھی فون بہت اچھا آئیڈیا لگتا ہے لیکن ٹوائسز ایک سمجھوتا بن جاتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سارفین کو مجودہ سمارٹ فون کے علاوہ ان فون کے لیے بھی ادائیگی کرنی پڑے گی اور اضافی ائر ٹائم فیس بھی ادا کرنا ہوگی تو دوستو یہ فون ایندہ ماں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے تو ملتے ہیں ہم پھر نیکس ویڈیو میں تھانکس فور ویسٹنگ اللہ حافظ موسیقی